اگر آپ لوگ سوچ رہے ہیں پرانی مشین دیکھیں ہم لوگ نیو مشین لے کے آتے ہیں تو بلکل بھی ایسی غلطی نہ کیجئے گا آج میں آپ لوگ کے ساتھ دس ایسی ٹپس شیئر کروں گی جو آپ لوگ کی مشین بلکل نیو ہو جائے گی اور نیو مشین جیسا کام کرے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ سب یہ ہے جی مشین کی ڈبی جو ہم جس میں ہم فرقی ڈالتے ہیں اور فرقی ڈال کے مشین کے اندر ڈالتے ہیں اسی سے سارے ہمارے کپڑے سلائی ہوتے ہیں کیونکہ یہ خراب ہو جائے تو ہماری مشین ٹانکہ نہیں لگاتی اس کے اندر کیا کرنا ہے ہم نے فرقی نکال لینے ہیں اگر ہماری مشین کا ٹانکہ خراب ہے نیچے والا تو ہم نے اس کو اچھی طرح صاف کر لینا کیونکہ اس کے اندر ڈسٹ آ جاتی ہے جب ہم کپڑے سلائی کرتے ہیں ان کی بور اتر کے اندر لویں فس جاتی ہے تو ہماری جو انا ٹانکہ خراب ہو جاتا ہے مشین صحیح نہیں چلتی تو ہم کیا کریں گے برشز کے ساتھ اچھی طرح اس کو صاف کر لیں گے بعد میں فرقی ڈال کے دیکھیں گے پھر بھی ہمارا ٹانکہ صحیح نہیں ہوتا تو پھر ہم ایک اور کام کریں گے اسی ٹیپ میں میں وہ بھی بتا دوں گی دوسرا ہم یہ کریں گے کہ اس طرح داگہ کھینچ کے دیکھیں گے اگر ہمارا داگہ زور سے کھینچ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے اس طرح گا پیج کس نہیں تو ہم اس کو سکپ کر دیں گے ہم کیا لیں گے جی ایک نوک والی چوری تو ہمارے گروں میں ہوتی ہے ہم اس کا اوپر ایک چھوٹا سا پیج لگا ہوتا ہے اگر ہمارا داگہ ٹائٹ باہر آ رہا تو ہم تھوڑا سا ڈیلا کر دیں گے پیج اگر ہمارا داگہ لوس باہر کھینچنے کو لگ رہا تو ہم تھوڑا سا ٹائٹ کر دیں گے اس پیج کے ساتھ تھوڑا سا ہم کھیلیں گے اور ہمارا ٹانکہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہو جے گا اور ہمارے جو کپڑے ہیں بلکل ماشاءاللہ اس طرح سلائی ہوں گے جیسے دھرزی سلائی کرتا تھوڑی سی محنت گرمے کر لیا کریں اسی طرح نیکس ہمارے ٹیپ یہ ہے جی اگر ہمارا اوپر سے داگہ خراب ہے تو یہ جو ہمارا اوپر یہاں پہ داگہ ڈالتے ہیں یہ خراب ہے اس میں کوئی کچھرا فس گیا یا اس کا سپرنگ ٹیڑا ہے تو اس لئے ہمارا اوپر والا ٹانکہ نیچے والا ٹانکہ خراب ہو جاتا جس سے ہمار سلائی لگانے کو دل نہیں کرتا اسی کو بھی ہم برش کے ساتھ ساف کرنے کی کوشش کریں گے اگر نہیں ہوتا تو ہم اس کو کھول لیں گے یہ بہت ایزی طریقے سے کھول سکتا ہے جب ہم کپڑے سلائی کرتے ہیں نہ بھی کریں مشین پڑی رہو نا تو اس کے اندر ڈسٹ چلے جاتی ہے یہ دو پلیٹے ہوتی ہیں سپرنگ ہوتا ہے ان کے اندر داگہ فس جاتے ہیں اور تھوڑا سا روئی وغیرہ فس جاتی ہے کپڑوں کی جو ڈسٹ ہوتی ہیں وہ روئی بان جاتی ہے ان کو اچھی طرح ہم صاف کر لیں گے جیسے ہم نے کھولا ہے ویسی ہم دوبارہ بھی لگائیں گے ٹھیک ہے کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہم کر سکتے ہیں ہم دیکھ کے کوئی بھی کام بندہ کر سکتے ہیں دیکھ لیں جس طرح میں نے کھولا تھا ویسی میں نے صفائی کر کے انکی اچھی طرح ان کو میں نے دوبارہ بند کر دیا کیا کریں گے بند کر کے ہم اس کو اچھی طرح چیک کر لیں گے یہ مطلب کھل نہیں رہا یہ سپرنگ کھل بھی جاتا ہے تو اس طرح ہاتھ کسا چیک کر لیں پھر داگہ ڈالیں گے داگہ ڈال کے سوئی میں ہم کو کپڑے کے ساتھ سلائی لگائیں گے پھر ہمارا ٹانکہ ٹھیک ہو گیا اگر نہیں ٹھیک تو اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا چھیڑ چھڑ کریں گے اور ہمارا ٹانکہ ٹھیک ہو جائے گا نیکس ہماری ٹیپ یہ ہے پھر اس طرح کی پینٹیں ہم لیتے ہیں کبھی ایک بار ہمیں چھوٹی کرنی پڑ جاتی ہے اور جو نا فولڈ کرنے کے لیے تھوڑا سا موٹا ہو جاتا ہے تو ہماری مشین ٹانکہ نہیں لگاتی اس کے لیے کیا کریں گے چھوٹی سی ٹیپ ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کیا کرنا ہے ہم نے ارے گھر میں ویزلین ہوتی ہے ویزلین ہم نے لینی ہے اور تھوڑی سی ویزلین جو ہے نا ہم نے اپنی جو سوئی یا نا سوئی کو لگا دینی اچھی طرح اس کو ہم نے تھندہ کر دیں نا تھندہ کر کے ہم نے سلائی لگا لینی ہے ہماری سلائی لگ جے گی اگر ہمارے گھر میں ویزلین نہیں ہے تو میں دوسری ٹیپ یہ بتاؤں گی بھی آپ لوگوں نے کینڈل لے لینی ہے اگر آپ کے گھر ویزلین نہیں ہے تو آپ نے کینڈل لگا لینی ہے اس کے ساتھ کینڈل اچھی طرح مل لیں گے تو ہماری سلائی پھر بھی لگ جے گی اگر آپ کینڈل بھی نہیں لگانا چاہتے تو ہمارے گھر میں اس طرح کے سابن جو ہوتے ہیں نا بچے ہوئے وہ ہوتے ہیں وہ سابن جو ہے نا تھوڑا سا سوئی کو لگا دیں اوپر نیچے کر کے تو ہماری سلائی اتنی اچھی لگے گی کیونکہ تھندی ہو جائے گی وہ اس کو نا تھوڑا سا گیلہ پن چاہیے اور تھندہ ہو جائے گا ہماری پینٹ سلائی ہو جائے گی نیکسٹ ہماری ٹیپ یہ ہے ابھی اس طرح کے میڈیسن کے پتے ہم پھینک دیتے ہیں نا پھینکا کریں کیونکہ ہماری جو سوئی ہوتی ہے نا ان کی نوک جو ہوتی ہے نا وہ کبھی کبھی تنگ کرتی ہے ہم سوئی چینج کرنے کا سوچ لیتے ہیں ہم سوئی نہیں چینج کریں گے ہم کیا کریں گے اس طرح کا کوئی خالی پتہ میڈیسن کا لیں گے سوئی کے نیچے رکھیں گے اور ہم اس کے اوپر آستا آستا مشین چلانا شروع کر دیں گے دو سے تین دفعہ ہم اسی طرح میڈیسن کا جو پتے ہیں نا ان کے اوپر سلائی کریں گے ہماری جو مشین کی سوئی کی نو کا اتنی تیز ہو جائے گی جیسے ہم چھرییں لگوا کے کینچیں لگوا کے آتے ہیں نا یہ میڈیسن کے پتے ہیں ہماری سوئی کو تیز کر دیں گے ہمیں کوئی ضرورت نہیں سوئی چینج کرنے گی سوئی تو ہم چینج کر لیں گے لے آئیں گے سوئی کیوں کہ اتنی مہنگی نہیں ہے چینج کرنی بہت مشکل ہو جاتی تھوڑی سی اونچی لگ جائے پھر بھی ٹانکہ خراب تھوڑی سی نیچے لگ جائے پھر بھی ٹانکہ خراب تو اس لیے کوشش کیجئے گا پھر اس طرح آپ میں نے تین چار دفعہ آگے پیچھے کر کے اس کے اوپر چلائیے ٹانکہ چھوٹا کر کے آپ لوگ بھی اس طرح چلا لیں مید ہے آپ لوگ کو یہ ٹیپ پسند آئی نیچ ٹیپ میری یہ ہے جس طرح ہمیں کھانا کھا کے پانی پینے کا ہوتا ہے نا ہم نے پانی ضروری پینے ہمیں پیاس لگی ہم نے پانی پینے اسی طرح ہماری مشین کو بھی یہ ہے جی ہم اس کو آئل مشین کا آئل ہوتا ہے وہ دیں گے تو ہماری مشین آستہ چلے گی اچھا چلے گی اور زنگ نہیں لگے گا اور مشین کبھی سالوں سال خراب نہیں ہوگا یہ مشین آج کے دور میں اس طرح کی سیمپل مشین جو ہے نا ہماری امی دادیوں کے زمانے کی پچی سے تیس ہزار پے کی آریا یہ سستی نہیں ہے ٹھیک اس کو بچا کے رکھیں یہ میری امی کی مشین ہے جو میں نے سنبھال کے رکھی ہویا ابھی تک دیکھ لیں میں اس سے کام لیتی ہوں اچھی طرح تیل لگا لیں تیل لگا کے آپ لوگ اس کو دوب میں رکھ دیں آدھے سے گھنٹے سے ایک گھنٹے تک لکھیں گے مشین ایسے بھاگے گی جیسے پانی کھول دیتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے یہ بڑا فاسک چلے گی اور اچھا کام کرے گی ٹانکیاں بھی ٹھیک ہو جے گا اور چلانے میں ہلکی بھی ہوگی اور آپ کا دل کرے گا پھر میں کپڑے روز نینے سلائی کروں چاہے پرانے سلائی کروں مشین ہلکا چلے ٹانکا ٹھیک ہو تو کپڑے بھی دل کرتا سلائی کرنے کو دیکھا میں نے دو چار ٹپس جو بھی بتائیں آپ لوگوں کو بالکل فری بتائیں کوئی پیسے نہیں لگیں گے گھر میں ہی سارا کر لیں گے اسی طرح کیا کریں گے جو اندر شیڈل ہوتا ہے نا اس کو بھی تھوڑا سا تیل لگا لیں گے کیونکہ اس کے اندر بھی روئی پھاس جاتی ہے داگہ پھاس جاتے ہیں میں نے پہلے شیڈل کھول کے لگانا بتایا ہے میں ڈسکریپشن میں لنک دے دوں گی وہ میری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں میدھے آپ لوگوں کو یہ بھی میری ٹپ پسند آئے گی اگر میری پسند آئے میری ٹپ تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں آگے بھی شیئر کر دیجئے گا اسی طرح یہ جو ڈبی ہے نا اس کو تیل نہیں لگانا اگر لگانا ہے تیل آپ لوگوں نے تو یہ جو اس کی فرقی ہے نا اندر ڈالتے داگے والی وہ نکال کے لگانا ہے نیکٹ میری ٹپ یہ ہے پھر ہم لوگ اپنی شیڈٹوں کی سائیڈوں پہ پائپنگ کرتے ہیں ڈوری پائپنگ تو ہم ڈبل پہ جو پیر لگا ہوتا ہے نا ہمارا مشین کا اسی کے ساتھ ہم لگانا لگانا شروع کر دیتے ہیں جو کہ اچھی نہیں لگتی اور خراب ہو جاتی ہے اس طرح کا سنگل پہ ملتا ہے یہ میرا سو رپے کا ملتا ہے تب جب میں نے لیا تھا پچاس سو کا آجے گا اس طرح گھر رکھ لیں اور لگا لیں اور پائپنگ اچھی ہو جائے گی میدھے یہ بھی ٹپ پسند آئی ہوگی اسی طرح ہم نے لاسٹک لگانی ہوتی ہے اپنے ٹروزر میں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں آپ اسی طرح لگا دیتے ہیں اور ہمارا جلدی نہیں لگتا ہم کیا کریں گے تھوڑا سا اس کا سپرینگ ڈلہ کریں گے اور اوپر سے ہم اس کا جو ٹانک ہے وہ تھوڑا سا بڑھا کریں گے تو ہماری لاسٹک اس طرح گھر میں لگے گی جیسے دھرزی لگاتے ہیں ہمیں کھینچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی ہماری لاسٹک بڑی اچھی لگ جائے گی ہم لوگ دھرزیوں کی طرح گھر میں ہی ٹروزر میں لاسٹک لگا سکتے ہیں کیونکہ اس طرح لاسٹک لگانا بہت آسان ہو جاتا ہے میدھے آپ لوگوں کو یہ بھی ٹپ پسند آئی ہوگی نیکس میری ٹپ یہ ہے پہ کبھی کبھی بار ہم شفون کے کپڑے ویلویٹ کے کپڑے پلچی کے کپڑے کے اوپر سلائی کھلی ہوئی لگانی ہوتی ہے یا نیا سلائی کرنا ہوتا ہے تو ہماری مشین ٹانکہ نہیں لگا رہی ہوتی یہ سب سے بڑا مسئلہ اور بہت پرانا مسئلہ ہم نے کیا کرنا ہے اخبار لے لینے ہیں اخبار نہیں ہیں تو کوپی کا کاغذ لے لینے ہیں کپڑے ایک اندر لگا کے یا کپڑے اوپر نیچے رہ کے تو ہم لوگ ایک سائٹ پہ کوپی کا کاغذ رکھیں گے سلائی لگائیں گے تو ہماری سلائی بڑی اچھی لگے گی اگر ہم یہ نہیں کرنا چاہتے تو ہم اور بھی ایک کام کر سکتے ہیں اسی طرح کیونکہ اس وہ پلچی کا کپڑا ویلویٹ کا کپڑا ہر مشین نہیں ٹانکہ لگاتی تو ہم کیا کریں گے کپڑے کے اوپر کینڈل کو مل لیں گے اچھی طرح اگر ہم کپڑا اس طرح نہیں رکھنا چاہتے کاغذ اخبار کچھ بھی نہیں رکھنا چاہتے تو ہم اچھی طرح کینڈل مل لیں گے کینڈل ملنے سے بھی ہماری مشین سلائی کر دیتی ہے کیونکہ ہم نے پورا سلائی کرنا ہے تو ہم ایک کوپی کا کاغذ رکھیں گے یا اخبار رکھیں گے تھوڑا ٹانکہ لگاتے جائیں گے آگے کاغذ کو کرتے جائیں گے تو ہمارا سوٹ سلائی ہو جائے گا اسی طرح نہیں تو ہم کینڈل رکھ لیں تھوڑا تھوڑا ٹھوڑی ملتی جائیں سلائی لگاتے جائیں یہ بہت ایزی ٹیپ ہے اور آسان ٹیپ ہے میدہ آپ لوگوں کو یہ بھی میری پسند آئی ہوگی یہ بہت مشکل بن جاتی ہے کبھی ایک بار ہم درزی سے بسلوا لیتے ہیں تو گھر میں ٹانکہ لگانا تو مشکل بن جاتا ہے نیکسٹ ہماری یہ ہے جیس طرح کے برطن جو ہوتے ہیں ہم نے صاف کر لی ہوتے ہیں اور ہمارے جو یہ کنارے ہوتے ہیں یقین کریں ان کے اندر گاندھ رہا جاتا ہے کسی چمج سے کسی ٹاکی سے کسی کوچی سے یہ نہیں نکلتا آج ہم کیا کریں گے یہ مشین تو رکھی ہوئی ہے میں بتا دوں گی جو ہماری سوئی ٹانکہ لگانے والی ہوتی نا اس کی نوگ بریگ ہوتی تھوڑی سی مشین کی سوئی کی نوگ موٹی ہوتی ہم مشین کی سوئی ٹوٹی ہوئی لے لیں گے چاہے کوئی ایکسٹرا پڑی وہ لے لیں گے تو ہم کی ان کے کناروں سے نہ مشین کی سوئی سے اس طرح بیٹھ کے کبھی تھوڑا سا ٹائم نکال کے جو اس طرح کے برطن ہے نا ان کا کچرہ نکال لیں گے دیکھنا کتنا کچرہ نکلے گا اور یقین کریں یہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی یہ دیکھے کچرہ نکر ہے میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ بھی اس طرح نکال لیں خاص کر کے یہ نون سٹک کے جو دھکن ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ فس جاتا ہے کوکنگ آئلگی ہر چیز آج کی ساری ٹیپ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے مید ہے آپ لوگوں کو میری آج کی ساری ٹیپ پسند آئی ہوگی جی اگر میری ٹیپ پسند آتی ہے تو میں یہ ہی کہوں گی پہ آپ لوگ میرا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں آگے بھی رشتہ داروں کے ساتھ فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں ویڈیو اور آپ لوگ مجھے یہ بتانا پہ آپ لوگوں کو میری کون سی ٹیپ اس میں پسند آئی ہے کیونکہ میں اس پہ غور کروں نیکس میری ٹیپ یہ ہے ایک آلو کو لے کے ہماری جو ادھر ہوتی نا زنگ لگ جاتا ہے جس کے اوپر سارا داروں دار ہماری مشین کا چلتا ہے تو ہم کیا کریں گے فوگ لیں گے تھوڑا سا اس کا جوس نکال لیں گے اور اس کے اوپر اچھی طرح ہم مال دیں گے کیونکہ یہ آلو کا جو جوس ہوتا ہے نا یہ زنگ نہیں لگنے دیتا اس طرح کر لیں اگر اس طرح نہیں کرتے تھا چھوٹا سا چھوٹا سا پیس تار کے آپ مال لیں مال کے برش کے ساتھ آپ صفائی کر دیں اگر میری آج کی ساری ٹیپ پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر کر دیں نیکس ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ مشین کو سنبھال کے رکھیں مشین بڑے کام کی چیز ہے یہ